بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بڑی ہی مزیدار ایک بریانی کی ریسیپی جس کا نام ہے چکن تکہ بریانی اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس کے انگریڈیٹ بھی بہت زیادہ آسان ہے اس میں مختلف شیئر استعمال ہوں گی مختلف مسالہ استعمال ہوگا لیکن میں آپ کو سٹیپ بس ٹیپ یہ سارا اس کا جو ہے پروسیس وہ بتاؤں گی جو مین اس کے اجزاء ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میرے پاس ہیں چاول یہ تقریباً ایک کلو چاول ہیں میں نے یہ ریسیپی جو ہے وہ ایک کلو کے حساب سے بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پرپریشن میں مسئلہ نہ ہو اور حساب آپ کا جو ہے وہ صحیح رہے تو یہ ایک کلو چاول تھے میرے پاس ان کو میں نے کھلے پانی میں اوبار لیا اس میں میں نے ڈالے تھے دو ٹیبل سپون نمک کے اور کچھ کالی مرچیں ایک چمچ زیرہ ایک بڑی الائچی اور دو ٹکرے دارچینی کے ڈال کے اس کو میں نے اوبار کے تو چھان کے یہاں پہ رکھ لیا یہ تقریباً ایٹی پرسنٹ جو ہیں یہ بوائل ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے تقریباً یہ سوا کلو کے قریب چکن ہے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی کٹ لے سکتے ہیں تو اس کو جو ہے ہم تکہ پرپریشن میں اس کی پہلے ہم تکہ پرپریشن تیار کریں گے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا دہیں اور آئیل چاہیے ہوگا ہمیں دو ٹیبل سپون اور ساتھ ہمیں چاہیے ہوگی یہ لال مرچ تقریباً ایک چمچ ہے ایک ٹیبل سپون اور ساتھ ہمیں چاہیے ہوگا نمک ہز بے ذائقہ پیسا و دھنیا ہم لیں گے ایک ٹیبل سپون یہ میرے پاس موجود ہے یہاں پہ تکہ مسالہ یہ جائے گا اس میں دو ٹیبل سپون اور ادھک لسن کا پیس چاہے گا اور ساتھ اس میں جائے گا لیمن کا رس تو یہ ہم اس سے ہم اپنا جو چکن کا تکہ کی پریپریشن ہے مری نیشن وہ تیار کریں گے ٹھیک ہے اور باقی جو ہم اس کے بعد اس کا مسالہ پریپیر کریں گے اس میں ہمارے پاس ہوں گے یہ ٹیماتر اور ساتھ اس میں میں ڈالوں گی یہ ہرا جو ہمارا مسالہ ہے گرین دھنیا گرین ہری مرچیں اور یہ زردہ رنگ ہے میرے پاس کچھ مسالے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے میرے پاس چار عدد میڈیم سائز کی جو پیاز ہیں ان کو میں نے باریک بری کاٹ لیا ہے اس کو میں براؤن کروں گی اس میں سے کچھ پیاز میں رکھ لوں گے اور کچھ کے ساتھ ہم مسالہ اپنا پریپیر کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس میں جائے گا کچھ تھوڑا سا جو ہے بریانی مسالہ آپ کسی بھی بریان کر لے سکتے ہیں اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ یہ تکہ بریانی ہے تو اس میں ہم اس کو کوئلے کا جو ہے وہ دھوان بھی دیں گے جسے اس میں اس کا ٹیسٹ آئے گا ٹھیک ہے تو اب ہم پہلے اپنی تکہ جو میری نیشن ہے اس کی پیپریشن کرتے ہیں جی بیوز تو یہ میں نے لے لیا ایک بڑا سائز کا بول اس کو مکس کرنے کے لیے اس میں میں ڈالوں گی اپنا یہ ہمارا جو چکن ہے وہ اس بول میں میں ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی اس میں ہم لوگ ڈالیں گے یہ تقریباً ایک پیالی نہیں ہے میرے پاس ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے یہ دھنیا پاؤڈر ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے یہ ادھر لسن کا جو پیسٹ ہے ساتھ اس میں ہم ڈالیں گے ہماری لار مرچیں یہ ہمارا جائے گا ٹکہ مسالہ یہ ہے ہمارے پاس لیمن جوس یہ تقریباً دو ٹیبل سپون ہے یہ جائے گا سالٹ جائے گا سالٹ ہس میں ضرورت میں نے لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی ڈال سکتے ہیں اس میں ساتھ اس میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون کے جتنا آئل اور اس میں میں ڈالوں گی تقریباً ایک پینچ جو ہے وہ زردہ رنگ اس کو اب ہم کر لیں گے اچھے سے مکس اور مکس کر کے اس کو ہم تقریباً تیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے آپ چاہیں تو اس کی میرینیشن زیادہ دیر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کی میرینیشن کو زیادہ دیر رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ جیسے ہی اس کو پریپیئر کریں تو ساتھ ہی آپ اس کی کوکنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ میرینیشن کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہوا ہے تو اب میں اس کو کرائی میں ڈال کے اس کو پکاتی ہوں کرائی میں نے رکھ لی ہے اپنے فلیم پر فلیم میں نے تقریباً اس کا کیا ہے میڈیم لو اس میں میں تقریباً ایک ٹیبل سپون سرف آئل ڈالوں گی اور اس میں اب ہم یہ ہمارا جو میرینیٹ کیا ہوا چکن تھا ہمارے پاس اس کو ایسے ہم رکھیں گے اس میں اس طرح سے ہم اس میں اس کو لگا دیں گے اور جو ہمارے پاس اس کی بکیا میری میشن ہے اس کو ہم زیادہ نہیں کریں گے اس کو ہم اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے اس میں اور اس کو اب میں تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ تک کے لیے ڈھام کر اچھے طریقے سے اس کو میں پکا لوں گی اور بارہ سے پندرہ منٹ کے بعد یہ تقریباً اپنے ہی پانی میں اپنے جوسس میں اچھے طریقے سے پک جائے گا تو پھر میں آپ کو نیکس جوسس کا پروسس ہے وہ دکھاتی ہوں جی ویورس تو بارہ منٹ یہاں مجھے ہو گئے ہیں اس کو میں کھول کے دیکھوں گا یہ دیکھیں اس نے اپنا پانی جو چھوڑا ہوا تھا اس میں یہ پاگ گیا اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے یہ جو پانی اس نے چھوڑا ہے اس کو پوری طرح سے خوش کر لینا ہے بلکل اس کو ہم نے سکھا لینا ہے یہاں میں تھوڑا سا فلیم اس کا تیز کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے پانی کو سکھا دوں گی جی ویورس تو یہ دیکھیں پانی اس کا ہو گیا خوشک اور یہ گوشٹ ہوں ہمارا بلکل اچھے سے گل گیا اس کو ہم نے توڑنا نہیں ہے اس حساب سے گلانا ہے کہ یہ بوٹی بھی نرم ہو جائے اور یہ ٹوٹے دینا تو یہاں اب اس ٹیچ پہ ہم لوگ دیں گے اس کو کوئلے کی تھوڑی سی وہ سموک اس کے لئے میں کوئولا گرم کیا اب میں اس کے اوپر رکھ کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کوئولا میں نے اس کے اوپر رکھ دیا آپ کو اس ٹیل کا چھوٹا باول بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر یہ الیمینیوم کی فول جوز کیا اور اس پر صرف ایک ڈراؤ منٹس پر ڈالا اس کا فلیم میں یہاں کر دوں گی آف اور یہاں پر اس کو ہم تقریبا دو منٹ کے لئے صرف دیں گے کوئلے کی جو ہے وہ اس کی اروما تاکہ اس کے اندر اچھی طرح سے جز بوجھ جائے کوشت میں جی ویورز تو یہ میں نے اپنا جو تکا ہمارا چکن تھا اس کو ریڈی کر کے اس کو کوئلے کی وہ دے کے دھواں پرپیر کر کے ایک الگ برطن میں نکال لیا اب میں نے چولے پر رکھی ہے ایک لیکچی بڑی اس میں اپنا مسالہ پرپیر کریں گے فلیم میں نے کر لیا آن تو اس میں میں ڈالوں گی اپنے چاونوں کے حساب سے اوائل تقریبا ڈیڑھ کپ جتنا آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کیلے پرپیر کروں گے اور یہاں میں اس کو اڈالوں گی یہ اپنا چار عبرت میرے پاس بیاست ہے میڈیوم سائز کے ان کو میں نے بری بری ساٹ لیا اس کو میں آٹھا کروں گے اس کو پراؤن کروں گے یہاں پر پرپیر کروں گے جی ویورز تو یہ پیاز ہمارا دیکھیں براؤن ہو گیا ہے اس میں سے میں تقریباً آدھا جو پیاز ہے وہ نکال لوں گی جو ہم لوگ بریانی کی لیئرنگ جو ہے اس میں اس کو یوز کریں گے اور باقی جو پیاز ہے اس کو اس کے ساتھ ہم لوگ مسالہ پرپیر کر لیں گے تو اب اس میں ہم لوگ ڈالیں گے ادھا کلسن کا پیسٹ اور ساتھ اس میں ڈال دوں گی یہی ٹماٹر اور ان کو میں اب فرائے کروں گی یہ دیکھیں ٹماٹروں نے پانی چھوڑ دیا اور اس میں چھے سے فرائے ہو گیا ہے یہاں اس پہ میں ڈالوں گی ہمارے پاس مجھے ہو تھا تقریب بائیں ڈے ٹی سپون گی قریب ڈڑا میرچ آپ لوگ سوچیں گے کہ اس میں ڈڑا میرچ ڈال دی ہوں ڈیڈ چیلی اگر میں اس میں پاورڈ ڈال دی تو اس کا رنگ جو ہے وہ چاولوں میں آ جاتا ہے تو پھر چاولوں پہ جو دوسرا رنگ ہوتا ہے وہ زیادہ نظر نہیں آتا ساتھ اس میں جائے گا یہ نمک ہز بے ضرورت کیوں کہ ہم نے چاولوں میں بھی نمک ڈالا ہے اور ٹکا جو ہم نے چکن تیار کیا تھا اس میں بھی نمک ڈالا ہے تقریباً ڈیڈ ٹی سپون کے نظر قریب ساتھ اس میں جائے گا یہ بریانی مسالہ یہ ہے تقریباً میرے پاس دو ٹیبل سپون آپ کسی بھی بریان کا بریان مسالہ لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنا ہوم میٹ بھی یوز کر سکتے ہیں میں کچھ بریانی جو ہوتی ہے بازکات پناہوں تو اس میں میں کچھ بھر کا ہوم میٹ مسالہ تا ہو ڈال لیتی ہوں اور بازکات میں اسی طرح سے بریانی مسالہ جب بلدی ہو تو یوز کر لیتی ہوں دونوں صورتوں میں بریانی کا ٹیسٹ ہوا ہے وہ اچھا ہی آتا ہے ساتھ میں آپ لوگوں سے ویوز ریکوست کروں گی کہ میرا چینل اگر آپ نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب ضرور کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائپ ضرور کیجئے گا اور شیئر کرنا مد بھولئے گا تو آگے ہم اپنا پرسیس بڑھاتے ہیں یہاں میں لوگ کروں گی اس کا فلیم تھوڑا سا اور اس میں سے تھوڑا سا مسالہ جو ہے وہ اپنے ٹکن ٹکا کے ساتھ نکال لوں گی اس کا فلیم تھوڑا سا مسالہ اس میں سے جو ہے وہ نکال لوں گی باول میں جس باول میں میرے پاس جو میری چکن کا جو ٹکا ہے وہ پرپیئر ہو کر پڑا ہوئا ہے اور اب یہ جو باقی میرے پاس مسالہ ہے اس میں ہم لوگ لگائیں گے چاوروں کی تیر جی تو یہاں اب میں ڈالوں گی اس میں چاوروں کی ایک لیر اسی مسالے کے اوپر اس پہ جائے گی یہ میرے پاس ہے میرا چکن مسالہ کا جو بنایا تھا میں نے اس کا بریانی کا مسالہ اور ساتھ میرے پاس جو موجود تھا میرا ٹکا چکن اس کی ایک تیر یہاں میں اس پہ ڈالوں گی براون جو ہم نے پیاز نکال کے رکھا تھا اس میں سے ایک دو ہری مرچیں تھوڑا ہرا دھنیا بلکل ذرا سا بریانی کا جو رنگ ہے ذردے کا وہ اور پھر یہ دوسری لہر آگی ہماری چاوروں کی دوسری لہر کو بھی ہم اس پہ پھلا لیں گے اور یہ ہماری چکن کی اور مسالے کی دوسری لہر آگئی اور یہ ہمارا براون پیاز ہرا دھنیا اور یہ ہمارا بکیا جو زردہ رنگ تھا یہ ہم اس میں تھوڑا سا یہاں اور تھوڑا سا یہاں بس اور اب میں اس کو دے دوں گی دم تو یہ میں اس کو دم پہ لگا دوں گی تقریبا اس کا میں اب دم کھولوں گی پندرہ سے دیس میٹ کے بعد کیونکہ یہ اُبلے چاوروں کی لیئرنگ ہے اس میں تو اس کے دم کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اب میں اس کا دم کھول کے تو پھر آپ کو دکھاتی ہیں جی بیورز تو یہ چاوروں کو تقریبا پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو یہاں میں ان کو بھی لا کے دکھتی ہوں یہ دکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا دم جو وہ چاوروں کو آگیا ہے تو اب میں ان کو آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہوں جی بیورز تو یہ ہماری مزیدار تکہ بریانی جو ہے یہ ہیں بلکل ریڈی آپ اس کو ٹرائز دور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور کمنٹ میں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو لائک پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائکز دور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور اس کو شیئر کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اللہ تعالی ہم سب کے دسترخانوں کو ہرہ بھرا رکھے ملتی ہوں میں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ